برابر ہے جو پھول کے بعد پھل لے رہی ہے تو دو تین مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایک مسئلہ تیلی میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پھل بہت گر آ رہا ہے پھول جو جس کو کہتے ہیں نا پھول پھل بننے سے پہلے پھول گر جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ آج کھیت بالکل صحیح کھڑا ہے ٹھیک کھڑا ہے بہت ہی زبردست کھڑا ہوتا ہے اور اگلے دن جاتے ہیں تو اس میں سیونٹی پرسنٹ پودے ہی خوشک ہو چکے ہوتے ہیں یہ ابھی اسی ویک میں دیکھا گیا ہے جس ویک میں کرنٹ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جولائی کی آج نو تریخ ہے اور اسی دوران میں مطلعہ جولائی کے سٹارٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تلی کی جو فصل ہے ماشاءاللہ وہ اگر پھل پہ ہے یا پھول پہ ہے کسی بھی کنڈیشن میں تو یک دم وہ سوک جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھل جو ہے اپنا پھول وہ کیم نہیں رکھ پا رہی اگر اس نے سو پھول اٹھائیں تو اس میں سے مچور جو ہے نا بیس پچیس تیس ہو پا رہے ہیں باقی گر رہے ہیں اسی موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے عمر سلیم صاحب کو دعوت دیئے جو کہ زراد کے سپیشلسٹ ہیں اور الحمدللہ ان کا اپنے ذاتی فاہم بھی ہیں اور اپنے پاس وہ تلی کی فصل بھی اگاتے ہیں اور ایک کمپنی سے بھی کافی عرصے سے اٹیچ ہیں تو ان معاملات کو وہ بہت اچھی طرح سے ہنڈل کرتے ہیں ان کے ایکسپیرینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلے اور ان سے بچاؤ کس طرح میں اکتیار کر سکتے ہیں اور اپنی فصل کی پیداورہ ہم برقرار کس طرح رکھ سکتے ہیں السلام علیکم کی حال ہے جناب سرے تلی دے کھیتے چاپایاں وزٹ کرن لئی موضوع ہے کہ جڑا جولائی دے سٹارٹ اچھے اکتاں جڑی تلی پھلتے کھڑی ہے دوسرا ہے کہ آج ہنڈر پرسنٹ فصل کھڑی ہے تو صبح نو جانے ہے تو ستر پرسنٹ کھوچ کھوچکی ہوں ایڈیا وجوہات کی میں پہلے پھل گرن دیا وجوہات کی میں پہلے تلی دے بارے ڈسکس کر لئی ہے کہ تلی نصر پاکستان تقریباً موسٹی لوگوں نے دی طرف شیفٹ ہو رہے ہیں جی بالکل پاکستان حکومت تا کہنا یہ ہے کہ اگر ساڑھے ملک کے چھے پوری رکبے تے تیل دار جناس کاش کیتی جاوے نا جی تو بارہ سال تک کمی پوری نہیں ہو سکتی کمی پوری نہیں ہو سکتی کہ انی ڈیمانڈ آلی چیزیں سیل ہونا لی ہے جی پھر دوسری چیز ہے کہ کام خارچ فصل ہے گی ہے تو یہ دینا ماشاءاللہ کام خارچ نالتے بہت زیادہ ارنگ ہو سکتی انکم ہو جاندی بلکل لیکن چونکہ کچھ پرابلم دی وجہ تو نہیں ہو رہی یا زمیندار کول سمجھ نہیں آ رہی تو اوڈے تے آپ پا انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے سر تو اوڈے تین چیزیں زیادہ دیچنے پرابلم آنڈا ایک ہے پھول دا کیراؤ سر جی مچور پھول اپنا مچور نہیں کر پا رہی آپ پھول لینی جائے گی کیراؤ کر دی جائے گی زمیندار دی دوڑی نہیں نہ لگ یہ سانو چیز آسل ہو نہیں ہے جی وہ دے واستے تسی دو ایفیکٹ لگا سکتے ایک تا خوراک دی کمی دوسرا انہوں موسم دا جدا دبا ہوئے موسم دے دبا ہو دی وجہ تو بھی کیراؤ کر دیے اور دوسری کے پوٹاش دی فاس فورس دی کمی دی وجہ تو بھی تیلی کیراؤ کر دیے یہ زمیندار انہوں کی میں کور کر سکتے اور کس ٹیئی تے کی انہوں دینا چاہیے چونکہ تیلی نصر ساڑے پہلے منافع بخش فرسل نہیں سی لوگ انہوں اس نظر نہیں دیکھ رہے سی کہ حلکی جی دو کلو بیج پاتا تھلے فاس فورس نہیں پایا پوٹاش نہیں پائی تے یوریا بوری ایک لگا دن دے سی سانو چاہی دے ساڑے ایسی اندہ تے ایک بوری ڈیے پی تے ادھی بوری پوٹاش اگر زمین دی تیاری چاہی لگا دیئے تے ساڑی تیلی تقریبا میں اے تھا چھوڑا کاد دے نا سر اے پائنٹو چھے فورت تاک کاد کر سکتے تے پھال دا کیراؤ تو انہوں بہت کام نظر آئے گا داکٹر صاحب دے کہنے دا مقصد دے کہ انہوں ایک وڈی فصل دے طور لیا جاوے چھوٹی دے نہیں جیس طرح تسی آرے دی کر رہے ہو کہ بلا بلا خوراک تو انہوں چھٹا دے دینا یا انہوں دوسرا بیج لگا دینا کہ زمین دی تیاری چھے اچھی خاصی خوراک استعمال کرو اور موصلی ہوندہ ہے کہ بارشاں نہیں پاک جان دی یہ بارشاں خوراک لیندہ تو انہوں موقع نہیں دین دی ساڑھے سا دوستانا دیکھنا میں دیکھا ہے فیلد بیچے کہ دوستانے او زمین چھے تیلی کاشت کی تی جیتے کوئی فصل بھی بیجنا نہیں چاہتے مطلب کہ مطری ہی سمجھتے بیج دبا چلو بیج جیتے تیلی آگی جیتے ہوگی 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 جیتے زمین انہوں کو فال تو پہ یہ جیتے پیداوار نہیں دے دی او دے تیلی بیجے او دے تیلی بیجے اے ڈاکٹساب مطلب زمین دی تیاری چھے خوراک اور اس تو بعد کیڑی استعمال کرنی چاہیے انہوں سر فاس فورس دے لو دوسرا پوٹاش دے لو پہلے پانی تے انہوں تھوڑی نائٹروجن تھوڑی تھوڑی دینی چاہیے دی کیونکہ انہیں شروع تو پھال لے انہوں دے اگر تسی زیادہ نائٹروجن دے ہوگی تب بہت جلدی کادکار جائے گی اور اس کادنال اے دا پھال کام رہے جائے گا تے ڈاکٹساب اے دسو ہون جی میں مجود دا اے تا چیزہ انہیں اس پسل اے سال تے لوگا نے اگلے سال خیال کر لیں گے ایسا نہیں کر پائے انہوں دا پھل گر رہے ہیں فوری طور اے دا سدھے مارکیٹ جی پوڈر پہی ہوندی ہے اوہ دا پی ایچ زیادہ ہوندہ ہے اور انتہ تے برنی کری ہے نازک ترین فسل ہے گی ہے انہوں تسی اوڑی پوٹاش کرو جی لیکوڈ تو انہوں بزارو ملے زیمیدارہ دی زبان چکوو تو جیڑا بوتل شکل اچھے لیکوڈ ملے اے نہیں کہ تسی پوڈر لے آکے تو انہوں خود لیکوڈ بنا لو آن جی او نہیں بنا دوسرا بنا بنایا لیکوڈ پوٹاش استعمال کرو تے دوسرا بران استعمال کرو اے توڑا کیرا ختم کر دے گی ہون ڈاکٹر صاحب اپنا آخری تے اہم سوال کہ یکدم جڑی ہے خوشک ہو رہی ہے فسل ایسے طرح جی اے جیدو زیمیدار سارے چیزیں کارلین تھا نا میوس کو جی لوگ اس تو بھی ہو جاندے نے کسی سارے چیزیں استعمال کیتے ہیں لیکن جو ہی پکن زیادہ غیم آیا تیل بنانے شروع کیتا تو مکمل خوشک ہو گی جی اے اٹھو سٹارٹ ہو گی ایک دن مطلب کن سے پانچار دن چاہتا سارا فیلڈ زیرا ہو جائے گا پانچار دن دے بھی سارا فیلڈ زیرا ہوجانا وہ تیم مینی ننہی زندگن جدو زیمینہ دار ادھو ہی کوشش کرے گا فوران جا سپریے لیا گا او سپریے ادھو کوئی کام نہیں کرے گا لوگ یہ پھول سپریے اٹھانا شروع کر دیے انہوں چاہید ہے تو اسی کوپر آکسی کلورائٹ دے دو پیک سونا یوریا یا اینگرو نائٹ روجن دے نال مکس کر کے فلاڈ کر دے او تو اڈے زمین دے فنگس نو زمین دے فنگس اندے ایتھو شروع ہوندے پہلے سارے ایم اپر کھاڑ لنے اینا ایتھو بلیک ہونا شروع ہوئے گی ایتھو بلیک ہوئے گی زمین دارے دے اوپر سپریہ کری جائے گا او دا کوئی انہوں فیدہ نہیں ہوئے گا اگر ایتھو نائے دوسری دے گا نا سارے نو کاؤپر آکسی کلورائٹ یا تھائیو فنیٹ اے دو ہی استعمال کرنے نے کاؤپر آکسی کلورائٹ یا تھائیو فنیٹ کوئی تو انہوں دکان دار اے نا دے 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 کہ انہوں فلاڈ کر رہے انہوں نے ریزلٹ نہیں دینا سارے زیروہ کار دے نا مطلب ہے کہ ایوی فنگس ایک تھا ہے اس ٹم پاکستان دی آلموس ساری زمینے دے بیچ فنگس پایا جا رہے تے لوگ فنگس نو لائٹ لیندے نے لائٹ بیلکل نہیں رہنا تیل دی فصل واسطے یا دان دی فصل جنو 18 سنتالی ہے یا سولہ بانوے اے نواز سے تا بہت ضروری ہو گئے اے تا بلکل نہیں پرداش کر دے زمینے دے فنگس نو ناظرین نو ڈاکٹر صاحب دے کہنے دا مقصد ہے کہ اے فنجی سائیڈ جڑی یہاں فلاڈ کرنا لیاں دوائیاں نے جی میں تھائی آفنیٹ ہے دوسری ڈاکٹر صاحب کاپر آکسی کلو رائٹ دست دے پہنے اے نا نو لازمی پہلے پانی چی استعمال کر لو کیونکہ بارشاں زیادہ تارے نو پانی لینڈ نہیں دینے جدو تو اڈا پہلا پانی لگ دا پیوے انہوں تسی لگا رہے ہو خود نیر دا یا ٹیوبل دا او دے نال کاپر آکسی کلو رائٹ یا اپنا تھائی آفنیٹ اے نا دونے چون ایک دوائی لازمان استعمال کرو تاکہ تو اڈا خوشکون تو کھیت بات جاوے گا تھائی آفنیٹ 800 گرام ایک کاپر آکسی کلو رائٹ ایک کیجی ایک کیجی اے تسی یوز کرنا ہے اور اگر اے ہو جاندہ ہے تسی یہ چیزہ نہیں کیتے ہیں اور تیار فصل ضائع ہو جائے گی تیار فصل تو اڈی ضائع ہو جائے گی ناظرین اگر ساڈا اے ویڈیو تو انہوں اچھی لگے تو چینل نو سبسکرائب کرو ویڈیو دوسرے دوستان نو شیئر کرو پاکستان زندہ بات تھینکیو اللہ حافظ